پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم کاشانہ بسیرت کے چینل پر ہم جس بکہ ملکر مدالہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوسر فی تفسیر القرآن آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جل دو غم سورہ مائدہ یا ایہا الذین آمنوا من يتدى منكم عن دینه فسوف يأتموه بقوم يحبهم ویحبون اذلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا يخافون لومت لائم ذَلِك فَالُّ اللَّهِ اُعْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اے ایمان والوں تم میں سے جو بھی اپنے دین میں دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے مومنین کے ساتھ نرمی اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں دریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بڑا عرم والا ہے صفحہ نمبر 541 تشریحی کلمات جرددہ رادالدال الارتداد راستہ ملنے پر پلٹنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی آیا ہو کفر کی طرف ردہ کفر کی طرف لوٹنے کے ساتھ مقصود ہو چکا ہے ازلہ زال لام لام الزل بازم زال زور اور کہر کی وجہ سے جھپنے کو کہتے ہیں زل باقص زال نرم خو اور طاعت کیش بن جانا ہے اعزہ اعزازہ اعزہ اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مخلوب ہونے سے محفوظ ہے شان نظور اس حالت کے شان نظور میں متعدد مختلف روایات مذکور ہیں ان میں سب سے قابل عیدوار روایت یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں ناصل ہوئی اس روایت کو حضرت امار حضرت سہل بن سعاد سلمہ بن اقو ابو وقاس ابو حریرہ حضیفہ بن عباس اور امام محمد باقی علیہ السلام میں روایت کی ہیں فتح شابر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کے حق میں یہ الفاظ بیان فرمائے اعطین الروایہ فرآیت غدا رجلن یحب اللہ ورسولہ ویحبوه اللہ ورسولہ کرارا غیر کرار لا يرجع حتی یفتحی اللہ علیہ دین کل میں ایسے مرکد ہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہو وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا پرار کرنے والا نہ ہوگا اور وہ اس وقت تک واپس پلٹ نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ فتح و نصرت عطا نہ کرے تفسیر آیات میں یارتد نمبر ایک پوائنٹ ہے سابقہ آیات میں اس طرح سے اس طرح راب دنتا ہے کہ یارت دونہ سارہ کے ساتھ دوستی اور محبت نہ رکھو جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اس طرح تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو تمہیں جگہ پیدا کرنے والا ہے جو مرتد نہیں ہوں گے یعنی پلٹنے والے نہیں ہوں گے نمبر دو پوائنٹ ہے فصا و فیعت اللہ و قوم اس آیت میں اس بات کی پیش گئی ہے کہ اہلِ امان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے نمبر تین نیز پیش گئی ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہے جن میں ان مرتد ہونے والوں کی اصاف نہیں ہوں گے بلکہ ان میں اچھے اصاف موجود ہوں گے اور وہ اصافی ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا اس محبت کا لازمہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ہر قسم کے زوال سے ہر قسم کے رضائل سے پاک اکھے گا اس سب پر جہواجہ دستمائل ہوئے ہیں سنہ ابن ماجہ حدیث تین ہزار آٹھ سو آٹھ سہید بخاری باب الماقیل فی اللہ و النبی حدیث دو ہزار آٹھ سو بارہ اور دو سو چوراسی ٹو ایٹی فور صحیح مسلم باب فضائر علی صفحہ نمبر فائیب فورٹی ٹو ہر قسم کے رضائل سے پاک رکھے گا وہ اطاعتِ الہی میں منہمک ہوں گے اور یہ آیا قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعون يحبیبکمو اللہ اور یہ آیا قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعون يحبیبکمو اللہ کے مطابق اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر اللہ کو مقدم سمجھیں گے لہذا اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کی محبت کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہ ہوگی جین ہے ازل اللہ دن علی المؤمنین وہ اپنے برادران ایمان ہی کو مقام والا فائزن مقام والا پر فائزن لیں گے ان کے سامنے سر تعظیم خم کرتے ہیں اور چنانچہ والدین کے بارے میں فرمایا وقفز لہم آجنہ حسل اور اجز و نیاز سے ان کے آگے چھکا کرو جبکہ متدد ہونے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو مکارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں دال ہے عز اللہ کافرین وہ کافروں کے بارے میں کسی مسلحت پرستی اور صدبازی میں نہیں آتے جبکہ متدد ہونے والے کافروں کو اپنا آقا بناتے ہیں ان کی بالا دستی قبول کرتے ہیں یہ ہے یجاہ دون افیس اب اللہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں جان و مال کی قربانی دیتے ہیں جبکہ اہل نفاق یا تو جہاد میں سرکشت نہیں کرتے یا ذاتی مفاق کے لیے جہاد کرتے ہیں وہ کسی ملامت کو راہ جہاد میں حائل نہیں سمجھتے ان کی نگاہ اللہ کی خوشنو بھی بات ہے لوگوں پر نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پوائن نمبر فول ہے یعنی اللہ کا ان سے محبت کرنا اور ان کا اللہ سے محبت کرنا مومنین کے ساتھ نرمی اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیشانا رائے خدا میں کسی ملامت گر کی آتنا نہ کرنا یہ سب ان پر اللہ کا فضل ہے اہم نقات ہیں نمبر ایک اس امت میں کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد مرتضید ہو گئے تھے نمبر دو ان کی جگہ نئی قوم پیدا ہو گئی ہوگی جو ان تمام خلاؤں کو پور کرے گی جو ان لوگوں کے مرتضید ہونے سے پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں نمبر تین اس قوم کے دل عشق کے الہی سے سرشار ہوں گے اس سفر بجہ واجاز استعمال ہوئے ہیں سرح علی امران آیت نمبر 31 سرح اسرہ آیت نمبر 24 صفحہ نمبر 543 فائنٹ نمبر 4 ہے اپنی قوم میں خود اعتمادی کے مثال قائم کریں گے اور اقوام عالم میں اپنی ہی قوم کو لائے کے تازم سمجھیں گے نمبر 5 ہے خیال مسلموں کی کسی قسم کی بہت دستی قبول نہیں کریں گے نمبر 6 ہے جہاں کی ضبیر اللہ کو اپنا شعار بنائیں گے نمبر 7 ہے ریاکاری کا شائع بار تک نہ ہوگا لہٰذا وہ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے انما وليكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین يقیمون الصناة ویعتون الزکاة وهم لاکعون ومن یتباللوہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حسب اللہ ہم الغالبون تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں ذکات دیتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے تشریح کرمات حضر وہ جماعت جس میں سختی اور تشدور پیائے جائے مفردات یعنی اپنے موقف میں صدیبازی کرنے والے نہ ہوں شان نزول یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب مسجدِ نبی میں آپ علیہ السلام نے حالتِ رکو میں ایک سائل کو اپنے گوٹی عطا فرمائی اس روایت کے اکثر مہدسین اور موقعین مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی رابعان درجہ زیل ہیں حضرت ابن عباس عمالی یاسر عبداللہ بن مسلم سلمہ بن کہیل انس بن مالک عدوہ بن حکیم عبداللہ بن عبی ابو زرغفاری رابر بن عبدالانساری عبداللہ بن غالب عمرو بن العاس ابو رافع خود حضرت علی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام حضرت امام محمد باکر علیہ السلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئمہ کی روایات دردہ زیر مسادر میں مطالع کر سکتے ہیں تفسیر تبری جلد 6 صفحہ نمبر 186 اصباب نزول واحدی شبائد تنزیل میں حضرت عباس علیہ السلام سے پاچ روایات موجود ہیں صفحہ نمبر 544 ملائزہ ہو جلد اول صفحہ نمبر 161 اور صفحہ نمبر 167 169 میں چھے اور روایت موجود ہیں انصاب الاشراف بلا ذری وغرائب القرآن نشابری تفسیر درمنشور تفسیر درمنشور سیوتی الباب النقول فی اصباب النزول از معالم المدرستین تفسیر سمرکندی جلد 1 صفحہ نمبر 445 البحر المحید جلد 4 صفحہ نمبر 300 شاعر رسول جرناب حسان بن ثابت نے اس آیت کی شاعر نزول کے بارے میں یہ اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے آپ ہی وہ ذات ہیں جس نے حارت رکو میں زکاة دی اے رکو کرنے والوں میں سب سے افضل آپ پر جان قربان سنانچہ اللہ نے آپ کے لئے بہترین ولایت نازل فرمائی اور اسے اپنی محکم شریعتوں میں بیان فرمایا قاضی یہیہ نے اپنی معروف کتاب المواقف صفحہ نمبر 405 شریف جرجانی نے شرح مواقف جلد 8 صفحہ نمبر 360 سعاد الدین تفتازانی نے شرح مواقف جلد 5 صفحہ نمبر 17 اور العددین پوشجی نے شرح تجدید میں کہا ہے تجرید میں کہا ہے کہ اس بات پر اجمع ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے ان تمام محدثین مفسرین مورخین متقلمین کے مقابلے میں ابن تمیمہ کا یہ قول ناہیت قابل توجہ ہے اس شخص کی نص عبارت یہ ہے کہ بعض قذاب لوگوں نے ایک منگھڑت حدیث بنائی ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے نمانس میں اپنی انگوٹھی صدقے میں دی نقل احدیث کے اہل علم کا اجمع ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ واضح ہے علیہ السلام نے اپنے انگوٹھی کا کوئی صدقہ نہیں دیا احدیث کے اہل علم کا اجمع ہے کہ یہ کہانی منگھڑت جھوٹ اور جمہور امت نے ایسی کوئی روایت نہیں سنی اس صفحے پر جہوادہ استعمال ہوئے ہیں تفسیر الروح المعانی جلد 5 صفحہ نمبر 39 باپ پچپن اجسرات المستقین جلد 1 صفحہ نمبر 265 منحاد السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 30 اب ہمیں صفحہ نمبر 545 پہ یہ ہے زیانت اور امانت فن نقل گویا کے ایک درجن سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً تمام مفسروں متقلمین اس امت میں شمار نہیں ہوتے یا اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جمہور امت ہیں جس نے اس قسم کی روایت سنی ہی نہیں ولی کے معنی ولی کے متعدد معنی بیان کی جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اقتدار اور سرپرستی اور تصرف میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ناصر اور محب کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے ہم زیر میں لسان العرب مادہ ہوا و لام یہ ولی سے ان مقامات کا ایک اجمالی ذکر کرتے ہیں ولی اقتدار اور سرپرستی اور تصرف در امور کے معنیوں میں استعمال ہوا کرتا ہے ولی اسما اللہ میں سے ہے جس کی معنی المتولی اللی امور العالم امور کائنات کا چرانے والا کے معنیوں میں بات نے کہا یہاں ناان ناصر بھی مراد لیا جا سکتا ہے الوالی یہ لفظ ولی سے مشتق ہے اس کی معنی مالک الاشیع جمعہ والمتصرف فیہا تمام اشیع کا مالک اس میں تصرف کرنے والا الولایا یہ والی کا مصدر ہے باکسر واو سلطنہ تو ہمارات کے معنی میں ہے بعض اہلِ لوگت کہتے ہیں الولایا الولایا بالکسر سلطنت و امارات کے معنیوں میں آتا ہے الولایا بالفظ نصرت کے معنیوں میں ہے اولا یہ ولی سے مشتق ہے اس کا معنی ہے حق زیادہ حق دار اس اولا یہ بھی ولی سے مشتق ہے غلبہ اور بالدستی کے معنیوں میں ہے المتولی یہ بھی ولی سے مشتق ہے کسی عمر کے اختیارات جس کے ہاتھ میں ہوں اس کو متولی کہتے ہیں واللیتو کے معنی ہے قلدہ ولایا یعنی قلدہ تاہ ولایا میں نے اس کے اختیارات میں دے دیا الولی فر من ولی عمر آخد فہوا ولی جو کسی کی امور کی انجام دہی ہاتھ میں لے وہ اس کا ولی ہے الولی اللذی یدبر العمر ولی وہ ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے مولا اور ولی دونوں کے ایک معنی ہیں جو مولا کی طرف منصوب ہے اس کو مولوی کہتے ہیں جیسے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منصوب کو علوی کہتے ہیں ولی الیتیم ولی الیتیم وہ ہے اللذی یلی عمری جو اس کے امور کو چلائے ولی المرعہ وہ ہے اللذی یلی عقد نکا جس کے ہاتھ میں اس کے عقد نکا کا اختیار ہو واللہ الامل کسی کام پر لگانا صفحہ نمبر 546 کسی کام کو اپنے ذمہ لینا آپ نے لحظہ فرمایا مادہ وعولامیہ سے تقریبا تمام مشتقات اقتدار و اختیارات اسطرف کے معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں البتہ یہ مادہ نسرت و محبت کے معنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر ان معنیوں کے اس قدر مشتقات نہیں ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ خص کرتے ہیں کہ حق بجانے ہو سکتے ہیں کہ ولی ان متعدد معنوں میں مشترک معنوی ہے اور دوسرے معنوں میں کسی حد تک تصرف و اختیار موجود ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے مثلا ناصر کسی کے امور پر تصرف کرنے سے عبارت ہے محب وہ ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھتا ہے یہ ایک رشتہ اور تعلق ہے جس سے وہ اپنے محبوب کے امور کو آسانی سے انجام دیتا ہے لہٰذا جو ولی اللہ کے مقام پر فائد ہوتے ہیں اللہ کی بندگی دوسروں سے زیادہ آسانی کے ساتھ کرتا ہے اگر یہ لفظ متعدد معنوں میں مشترک لفظی ہے تو یہاں چند ایک قرائن موجود ہیں جس سے معنی مراد کے ٹائمن میں مدد ملتی ہے پہلا کرینہ ہیڈی ہے اس آیت کا پہلا کرینہ ان نواں ہیں بیالہ جمع یہ لفظ حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول اور رکو کی حالت میں زکاة دینے والا ہے یعنی تمہارا ولی صرف ان تینوں میں منحصر ہے ظاہر ہے ناصر حامی دوست ان تینوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ تمام مومنین پر لازم ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھیں ایک دوسرے کی مدد اور رسرت کریں دوسرا کرینہ جب یہ لفظ اللہ کی طرف منصوب ہوگا تو ولایت کا معنی حاکمیت ہوگا اقتدار خدا برحق کے لئے مختص ہے سنانچہ قرآنی اسطلاح میں یہ لفظ جب بھی اللہ کی طرف منصوب ہوا تصرف ہوئے اقتدار کے معنیوں میں آیا ہے یہ اللہ کا تصرف و اقتدار ہے جس کے تحت و مومنوں کو تاریخی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے پس یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کائنات میں حاکمیت اعلیٰ علیہ تعلیٰ کی ذات کو حاصل ہے اللہ کے بعد یہ حاکمیت اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یعنی نبی مومن کی جانوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں ان سب کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے اس سبے پر جہوازاد استعمال ہوا ہے سورہ کہف آئیت نمبر 44 سورہ بقرہ آئیت نمبر 257 سورہ آراف آئیت نمبر 155 سورہ بقرہ آئیت نمبر 107 سورہ احزاب آئیت نمبر 6 اب ہمیں صفہ نمبر 547 اس سے معلوم ہوا تینوں میں ولی ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں اللہ اور اس کے رسول ولی ہیں رکوم زکاة دینے والے بھی اسی معنی میں ولی ہیں چونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ لفظ ایک مرتبہ استعمال کر کہ ایک ہی معنی مراد دیا جا سکتا ہے مثلا اگر کسی کو اگر کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ احمد حسن اور قاسم تمہارے ولی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ احمد کو سرپرس حسن کو دوست اور قاسم کو حامی اور ناصر مراد دیا جائے پس معلوم ہوا کہ جس معنی میں اللہ اور اس کا رسول ولی ہے ولی ہیں رکوم زکاة دینے والے بھی اسی معنی میں ولی ہیں تیسرا کرینا یہ کہ ولی اکم اللہ کا کتاب تمام مومنین میں سے ہے پھر اگر واللزین آمنو بھی تمام مومنین سے ہیں تمام مومنین ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام مومنین تمام مومنین کے ولی ہیں ہر ایک اپنے آپ کا ولی ہے اس سے معلوم ہوا ولی اکم اللہ کے مخاطب تمام مومنین ہیں واللزین آمنو سے مراد تمام مومنین نہیں ہیں چوتھا کرینا ہیٹی ہے وہ حدیث جو حضرت ابو زرغفاری نے روایت کی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی اردو یہ ہے اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا میرے بروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں اور میرے کنمے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے میرے بھائی حارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے اسے میرا عمر عمر میں شریک بنا دے تاکہ میں تیری خوب تسبیح کروں اور تجھے کسرت سے یاد کروں اور تُو ہماری حال پر خوب نظر رکھتا ہے تو تُو نے موسیٰ کی طرف وہی تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تجھے تیری مراد پوری دیے لی گئی ہے پروردگار میں تیرا عبد اور نبی ہوں میرے باہر میرا بھی سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے کنمے میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی علی کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے رکوب ہیڈی ہے جن لوگوں کو عزت علی علیہ السلام کی بلائے شاک گزرتی ہے وہ لفظ رکوب کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور وہ اس لفظ کو نماز کے رکوب نہیں خضو کے معنیوں میں دیتے ہیں اور آیت کے یہ معنی کرتے ہیں اور جو خضو صفحہ نمبر 548 اور جو خضو کے ساتھ زکاعت دیتے ہیں حالہ کے زکاعت کے ساتھ خضو کا کوئی جوڑ نہیں بنتا خضو نماز کے ساتھ ہوتا ہے اور زکاعت کے ساتھ خلوث ہوتا ہے جیسا کہ نماز میں خضو اور خشو کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خوشعون وہ ایمان والے یقنان فلح پاگج اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں اور زکاعت میں خلوث کے بارے میں فرمایا وَمَا آتیتم من زکاعت ان تُریدونہ وَجْهَ اللَّهُ وَجْهَ الْوَاحِ فَوْلَا اِكَهُمَ الْمُزْعِفُونَ اور جو زکاعت تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو پس ایسے لوگ ہی اپنا مال دوچند کرنے والے ہیں سنانچہ قرآنی استعمالات استعمالات میں زکاعت کے ساتھ خوش و خلوث کا لفظ بھی کبھی استعمال نہیں ہوا سنانچہ کہا اور کہا جمع کا سیگہ مفرد کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہاں اللَّذِينَ آمَنُ وَهُمْ رَاكِعُونَ جمع کا سیگہ ہے پھر یہی لوگ کہتے ہیں وَهُمْ يَنْحَوْنَا عَنْهُ وَيَنْعَوْنَا عَنْهُ جمع کا سیگہ ہے حضرت ابو طالب کے ادم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے گویا کہ جمع کا سیگہ مفرد میں باپ کی قدح کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بیٹے کی مدہ کے لئے نہیں ہو سکتا استعمالات قرآن میں متعدد آیات ہیں جہاں جمع کا سیگہ مفرد کے لئے استعمال ہوا ہے اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ النَّاسِ مُرَادْ نَعِيم بِنْ مَسْعُودَ ہے يَقُولُونَ نَقْشَعَنْ تُسِیغُنَا دَائِرَہ میں جمع کا سیگہ عبداللہ بن عبی کے لئے استعمال ہوا وغیرہ وغیرہ پھر کہا رکو میں زکاة دینا بہترین عبادت ہے حدیث میں آیا ہے وَالْقُرْبَتَ عِلَوَّا اَحَبُّ الْإِلَّوَاحُ حُبُّ الْمَسَاقِينَ مساقین سے محبت قربِ الٰہِ کا باعث ہے مسکین کو مسجد نبی میں کسی نے کچھ نہ دیا تو اللہ نے پکار اس نے اللہ کو پکارا اللہ کی طرف جانے والی آواز اگر علی علیہ السلام نے سن لی تو یہ عبادتِ بالائے عبادت ہے شیعہ مسادر میں یہ حدیث ہے مالداروں کی بہترین عبادت فقراء کی کمک ہے کہتے ہیں علی علیہ السلام کے بعد اتنا عمال کہاں تھا کہ زکاة واجب ہو جائے یہ ادرات استعمالات قرآن سے ناشنا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں اس صفحے پر جو حواجات استعمال ہوئے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر ایک اور دو سورہ روم آیت نمبر تھرڈی نائے سورہ انعام آیت نمبر ٹونٹی سیکس ترجمہ ہے اور یہ لوگ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر ٹونٹی سورہ مائدہ آیت نمبر ٹونٹی ٹو اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ پڑے کنزل عمران حدیث نمبر ہے فور تھری فور سیمین نائن بحیر انوار جلد انیس صفحہ نمبر ٹونٹی سیکس اب ہمیں صفحہ نمبر ٹھائی فورٹی نائن پہ قرآن سے ناشنا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں قرآنی اس طلاحات میں رہے خدا میں ہونے والے ہر انفاق اور خرچ کو زکاة کہتے ہیں اور صدقہ بھی کہتے ہیں خُز من اوالہم صدقہ ان کے اوال سے صدقہ لیا کرو اور انفاق بھی کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمِنْ فِقْوَنْ پھر اگر نصاب پورا ہے تو جو زکاة دی جاتی ہے وہ صدقہ واجبہ ہے نصاب پورا نہ ہونے کی ضرورت میں انفاق ہوتا ہے اور وہ زکاة یا صدقہ مستحبہ ہے قُلِ الْعَفْوَ قُلِ الْعَفْوَ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو ضرورت سے زیادہ بچت کر خونس دینا خونس دینا ہوتا ہے خونس بھی انفاق ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرْوَسُولَهُ قَزْ جو لوگ اللہ کی ولایت اور اس کے رسول کی ولایت وہ اس حزب حازہ وحزب کی رکن بنتے ہیں جو غالب آنے والا ہے واضح رہے الْتَوَلَّهُ کے معنی الْعَفْوَلِيَنْ ولایت قبول کرنا ہے اہم نقاط ہیں نمبر ایک ولایت اور حاکمیت اللہ الرسول اور رکوہ میں زکاة دینے والوں میں منحصر ہے دوستی محبت اور نصرت کی خاصیت تو تمام مومنین میں موجود ہے نمبر دوزہ مہ نماز زکاة پر بیق وقت عمل صرف یہاں ہوا ہے نمبر تین مقام ہے ولایت اور فائز ان زباد کی ولایت کو قبول کرنے والی ایک خاص زباد ہوگی جو غالب رہے گی اے ایمان والوں ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنایا اور کفار کو اپنا حامی نہ بنایا ہے اور کفار کو اپنا حامی نہ بناو اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہلے ایمان ہو تشریق علمات خزوان حازہ حمزہ الحز اندرونی توبہ کسی کا مزاق لانا لعیبن لعاب دہن موہ مو سے بہنے والی رال کھیل کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اس صفحے پر جو غاز استعمال ہوئے ہیں سورہ توبہ ایت نمبر ایک سو تین سورہ بکرہ ایت نمبر ایت نمبر ایت نمبر دو سو انیس اب ہمیں صفحہ نمبر فائیب کفٹی تفسیر آیات اہلے کتاب اور کفار سے قلبی لگاؤ اور امیدیں وابستہ کرنے سے منع فرماتے ہوئے اسے اس منع کے پیچھے جو عوامل اور اسباب ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ تمہارے دین اور تمہارے ایمان اور عقائد کا مزاق اڑائیں بھلا ان سے قلبی لگاؤ یا ان کو اپنا ہمیں بنانا ممکن ہے اگر کسی کو ایسے لوگوں سے واقعی محبت ہوتی ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہے وَتَّقُ اللَّهَ اہلے کتاب یعنی یہود و نصارہ اسلام کو قابل متمسخر سمجھتے ہیں نمبر دو یہود و نصارہ کو اپنا ہامی بنانے سے ایمان مشکوک ہو جاتا ہے وَإِذَا نَعْدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُمًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اور جب تم نماز کے لئے ازان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مزاق اور تماشا بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے تفسیر آیات یہ سورہ جمعہ کے بعد پہلی آیت ہے جس میں ازان کا ذکر ہے عبادت کے لئے پکارنے ازان کو مزاق بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی کو سنجیدگی بندگی کو سنجیدہ عمل نہیں سمجھتے اور یہ ان کی کمعقلی کی دلیل ہے کہ راز بندگی کو نہیں سمجھتے نمبر ایک پوائنٹ ہے جب تم نماز کے لئے ازان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مزاق اور کھیل بناتے ہیں اتفضوحا میں ضمیر ازان کی طرف جانا سے یا کہ کلام سے زیادہ مناسب ہے کہ ازان کی آواز ان کافروں تک پہنچ جاتی تو وہ اس کا مزاق راتے تھے اور ازان اور نماز کی طرف دعوت دینے کو ایک غیر سنجیدہ عمل سمجھتے تھے نمبر دو ہے لالکبی انہم فوم اللہ یاقلون ازان کا تمس اور اس وجہ فکر رہے ہیں کہ وہ ازان کی مندرجات مندرجات اور اس ندہ کے مضمون کی تہہ تک پہنچنے کی فکری وہ اقلی قابیت نہیں رکھتے اور قابیت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندگی کا ذوق نہیں رکھتے صفحہ نمبر 551 ہیڈنگ میں ازان اسلامی شعار آیت صرف ثابت ہو جاتا ہے کہ ازان کسی شخص کے مشورے سے نہیں وہی کے ذریعے ناظر ہو اور قرآن سے ازان کا حکم ثابت ہے اس آیت کے علاوہ سورہ جمعہ میں بھی ازان کا ذکر آیا ہے اسی ہیڈنگ ہے مضمون ازان لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو مسیحوں نے رائج اور ناخوز بجائی جاتا ہے جس میں صرف آواز ہے مضمون نہیں ایک شور ہے پیغام نہیں مگر اسلامی ازان ایک پیغام ہے ایک دعوت ہے اس میں آفاقی مضمون ہے اس میں آواز ہے تو یہ ایک انسان کی آواز بے جان شور نہیں اس میں ایک دین کے عقائد و عمل پر مشتمل ایک وسیح مضمون ہے اپنے دین کے اسوری عقائد کا اعلان ہے اور دین میں نماز یعنی اللہ کی عبودیت کی اہمیل اور افادیت کا بھی اعلان ہے جس کی افتداء اللہ کی کبریائی سے ہوتی ہیں اور افتدام اللہ کی وحدانیت پر اے حدیث ہیں ازان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی پرشتے جب اہلِ عرض کی ازان سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امتِ محمد کی آواز ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہیں پھر وہ امتِ محمد کے لئے استقوار کرتے ہیں فارغ ہونے تک اے اہلِ کتاب آیا تم صرف اس بات پر ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف ناصل ہوئی ہے اور جو پہلے ناصل ہوئی ایمان لائے ہیں یہ کوئی وجہ نفرت نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں تقصیلی کرمات میں ہے نون کا افیم نقم ناپسند کرنا بدلہ لینا اس صفحے پر جو حواجہ دستمان ہوئے ہیں تقصیلی آیات اس آیات میں اہلِ کتاب کے ساتھ ایک منطقی بات ہے کہ تم کس بات پر ہم پر برہم ہو تو ہم تو تمام کتابوں پر ایمان لے آئے ہم تمام امبیع پر ایمان رکھتے ہیں یہ تم ہو جو اپنے مفاد کی چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور دوسروں کا انکار کرتے ہو لہٰذا اس اناد اور برہمی کی وجہ تم خود تمہارا فس ہے ورنہ ہمارے رسول کو ناماننے کی وجہ سے ہمیں تم پر برہم ہونا چاہیے اہم نقاطیں اللہ کی بندگی کو سنجیدہ عمل نہ سمجھنا کمقلی کی علامت ہے نمبر دو مسلمان اہلِ کتاب کے مقدرس کتابوں کو مانتے ہیں نمبر تین اہلِ کتاب مسلمانوں کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں نمبر پور نتیجے کے طور پر مسلمانوں کی جذبات مجروم ہونے سے یہ اہلِ کتاب کے خلاف برہم ہونا چاہیے لیکن معاملہ برعکس ہے